پولٹن میں سب سے پہلے بار ڈینگی کی وہ آیا اس نے دیکھا اور کاٹ کر اسپتال پہنچا دیا ننہ سا ڈینگی مچھر پورے ملک میں حملے کر رہا ہے اسلام آباد میں دو افراد ڈینگی بخار کی وجہ سے انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے میں سیکڑوں افراد ڈینگی سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں داخل ہو چکے ہیں صوبوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں کرونا نے ہاتھ ہلکہ کیا تو ڈینگی کے حملوں میں شدہ دانے لگی ملک پر میں قاتل مچھر تباہی مچا رہا ہے اسلام آباد میں ننہ دیشتگر نے مسیح دو افراد کی جانے لے لیں جنوان شہروں میں چوبیس گھنٹے میں نوے کیسے سپورٹ ہوئے روا سیزن کی تعداد 117 ہو گئی 123 مریض مختلف اسپتالوں میں سے ریل آچھ ہیں پنجاب میں ڈینگی کا سب سے ساتھا فوکس لاہور پر ہے صوبہ میں چوبیس گھنٹے میں نوے کیسے سپورٹ ہوئے جن میں سے ایک یاسی لاہور سے سامنے آئے پنجاب پر میں اب تک ایک ہزار بیاسی کیسے سامنے آ چکے ہیں جن میں سے 905 لاہور کے ہیں خیبر وقتون خواہ کی صورتحال خاصی خراب ہوتی جا رہی ہے جہاں اب تک 916 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی سب سے سادہ 214 کیسے نوشہرم ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے نوے کیسے ریپورٹ ہوئے صرف لاہور میں کیا سی کیسے سامنے آئے محکمہ صحت نے تصدیق کی ہے کہ روہ سال اب تک صوبے میں ڈینگی کے ایک ہزار بیاسی کیسے ریپورٹ ہو چکے ہیں اسی بارے میں مزید جوالے تھے جنید احمد سے جنید کیا صورتحال ہے لاہور میں یہاں پنجاب کے اندر ڈینگی کے خطرات اب جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب کے اندر ڈینگی کے نوے کیسے جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور نوے کیسے کے اندر سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ لاہور کی اندر کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں لاہور کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اکیاسی کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں اب تک ڈینگی کے ریپورٹ ہونے والے مریضوں کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے اندر ایک ہزار بیاسی جبکہ لاہور کے اندر اس سال نو سو پانچ کیسے جو ہیں وہ اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں اور ہسپتالوں کے حوالے سے بات کریں تو صبح کے اسپطالوں کے اندر پجتر مریض اس وقت زیر علاج ہیں جبکہ لاہور کے اسپطالوں کے حوالے سے بات کریں تو چون مریض جو ہیں وہ لاہور کے مختلف اسپطالوں کے اندر زیر علاج ہیں اس حوالے سے محکمہ سید کی کاروائیاں بھی جاری ہیں محکمہ سید کی ٹیمیں پنجاب کے اندر اور مختلف مقامات کے اوپر وزٹ بھی کر رہی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران صبح پنجاب کے اندر ڈیڑھ سو سے زائد مقامات پر لاروے کو تلف کیا گیا اور لاہور کی اندر سب سے زیادہ کاروائیاں کی گئی لاہور کی اندر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تہتر مقامات سے جنید احمد لاہور کی صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اگر خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو وہاں بھی ڈینگی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے متعدد کیسے سامنے آئے ہیں مختلف شہروں میں صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے ہمارے نوائندے انور زیب سے انور زیب بتائیے گا جی پلکل ملک بر کی طرح خیبر پختونخواہ کے چوبیس ازلا اس وقت ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں ہے اور گیارہ ستمبر سے اب تک خیبر پختونخواہ میں نو سو سولہ کنفرم ڈینگی کے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور پر جو مشتب مریض ہے ڈینگی کے ان کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار نو سو تک پہنچ چکی ہے خیبر پختونخواہ میں جو سب سے زیادہ متاثرہ زلہ ہے وہ زلہ نوشیرہ ہے جس میں اب تک ڈینگی وائرس کے دو سو چودہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر زلہ بنویر ہیں جہاں پر ایک سو ستاسی ڈینگی وائرس کی مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور ان علاقے کے لوگوں نے حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ یہاں پر مچھر مار سپری کرے اور دیگر اقدامات اٹھائے تاکہ ڈینگی وائرس کو کنٹرول کیا دیگر ازلاوں میں بھی صورتحال یہی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ وہ موثر اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ڈینگی وائرس کو قابو میں قابو پر قابو پر اپٹ آباد میں خطرناک مچھر حملے کر رہا ہے لیکن انتظامیہ کے سر پر جون تک نہیں رینگتی روک تھام کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں مریض مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں بولی اس کے نمائندے سردار راشد خان سے راشد بتائیے گا اس وقت میں موجود ہوں اپٹ آباد ڈی ایچ کو ہسپتال میں اور اس وقت جو اپٹ آباد میں ڈینگی کے جو مریضوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اس وقت بھی ڈی ایچ کو ہسپتال میں تیس سے جو زائد مریض زیر علاج ہیں اگر بات کیجئے پورے اپٹ آباد شہر کی تو ڈی ایچ کو اس وقت میں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں بھی سترہ مریض جو ہیں وہ بھی زیر علاج ہیں اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپٹ آباد میں زیادہ جو متاثر آئے ہیں وہ اپٹ آباد میں مقامی ہی لوگ ہیں دوسری جانب زلی انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس میں یہ ڈینگی وائرس کی روکتام جو ہو سکے آئے دن مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے بہت شکریہ آگا کرنے کے لیے بات کر لیتے ہیں ہم کرونا کی تو ملک میں کرونا کی چوتی لہر کے وار تھبنے لگے ہیں چومیس گھنٹوں میں سترہ سو اسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شہرات چار فیصد سے نیچے آگئی ایک دن میں مزید بیالیس افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے امواس ستائیس ہزار پاس سو چھیا سٹو گئی اور طلبہ کے احتجاج کے حالے سے آپ کو بتائیں تو میڈیکل کالوجس کے داخلہ ٹیسٹ میں ادم شفافیت کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیح ہو گیا ہے مزاہرین نے پورے ملک میں ایک ساتھ ٹیسٹ لینے کا مطالبہ کیا اور دھم کی دے دی کہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج میں شدت لائی جائے گی میڈیکل طلبہ داخلہ ٹیسٹ پر سراپ احتجاج پی ایم سی کے خلاف اور ون نیشن ون ٹیسٹ سسٹم کے حق میں نارے ملتان میں میڈیکل کے طلبہ نے آٹھ نمبر چنگی کے قریب احتجاج کیا مزاہرے میں طلبہ بھی شریک ہوئیں مزاہرین نے کہا کہ پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں رساب سے ہٹ کر پر چلیا جس سے لاکھوں طلبہ کا مستقبل پا اوپر لگ گیا ہے مزاہرین نے بتایا کہ پرچوں کی جائے پرطال میں بھی سنگین غلطیاں سامنے آئی ہیں مطالبہ تعلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید شہروں تک پھیلا دیا جائے گا ایم ڈی کیٹ دوبارہ منقض کروانے کا معاملہ پی ایم سی کی ناکس پولیسی نے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے ڈی چاک میں طلبہ گروپوں کی صورت میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے طلبہ نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے ہیں اور طلبہ کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایم ڈی ٹیس دوبارہ کروایا جائے اور اس حوالے سے احتجاج کا سلسلہ اب ویہائی سخت صورتحال ہے آمنہ سے جان لیتے ہیں آمنہ بتائیے گا کیا کہتے ہیں طلبہ جب ایک گزشتہ دو روز سے یہ احتجاج مسلسل جاری تھا پی ایم سی کے باہر اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ یہ طلبہ جو ہیں ڈی چاک پہنچ چکے ہیں کافی بڑی سرنس ان کی یہاں پر نظر آ رہی ہے لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں ڈی چاک میں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ ایکزیم ہے وہ ریکنڈکٹ کروایا جائے اور ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے انفیکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر پرامن احتجاج کریں گے اور ہم مارچ کریں گے ٹورز کانسٹیٹیوشن ایوینو یہ ان کا نیکسٹ پلان ہے پھلہا یہ ڈی چاک میں ہی پروٹیسٹ کریں گے اور دوسری جانے بگر اسلامباد انتظامیہ کی بات کی جائے تو بھاری نفری جو ہے وہ بھی خواہدار کارے لگا کر رہی تھی موڈی کی تقریر دنیا کے ایک بڑے فورم پر ایک غیر میاری اور چھوٹی تقریر تھی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا بھارتی وزیراعظم کی تقریر پر رد عمل ٹویٹ میں کہا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک یونین کاؤنسل کا لیڈر اقوائے متحدہ سے خطاب کر رہا تھا موڈی کی تقریر ہندوستان کی کووڈ نائنٹین ویکسین کی مارکٹنگ کی ناکام کوشش تھی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ موڈی کو اقوانستان میں اقیتوں کا درد تو نظر نہیں آتا لیکن ہندوستان میں اقیتوں پر ہونے والا ظلم و ستم دکھائی نہیں دیتا میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اقوائے متحدہ کے فورم پر ایسی غیر میاری فرسودہ اور بے رب تقریر نہیں سنی وزیر خارجان شاہ محمود قریشی نے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر ڈوزیر اقوام متحدہ کی جنرل سیکٹری کو پیش کر دیا وزیر خارجان نے انتونیو گوتریس پر یہ زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے چانٹر اور سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کریں عام دشمنوں کے خلاف وطن کے محافظوں کی جنگ جاری ہے شبالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد مانا گیا آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ دیو سالیوی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی طلاح پر کارروائی کی فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد حلاق ہو گیا جبکہ بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا پاکستان چین روس اور قطر جلد طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والے ہیں زبی اللہ مجاہد کا دعویٰ الجزیرہ کو انٹرویو ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ممالک جلد طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے